فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَارًا اَوْ رُكْبَانًا پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو حالت خوف میں نماز ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں یہاں فرمایا گیا کہ حالت خوف میں تم پیدل بھی نماز ادا کر سکتے ہو اور سوار بھی ادا کر سکتے ہو فَإِدَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم اتمنان سے ہو فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کی یاد کرو كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ اس نے سکھایا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہ جانتے تھے یعنی جب انسان حالت خوف میں ہو تو سنتیں چھوڑ دے نوافل چھوڑ دے صرف فرض ادا کر لے یا سفر میں ہے اور ٹرین جانے کا خطشہ ہے تو وہ فرض پڑھے اور جلی جلی پڑھ لے سارے مسائل کی اجازت ہے لیکن جب آدمی اتمنان سے ہو فرائض واجبات سنتِ موقع دا سنتِ غیر موقع دا اور مستحبات کے ساتھ نماز مکمل خوش و خدو سے ادا کرے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ اور بیویاں چھوڑ جائیں وَسِيَّةَ لِي أَزْوَاجِهِنْ وہ اپنی عورتوں کے لئے وسیعت کر جائیں مَتَعْنِ الَّلْحَوْلِ غیر اخراج سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے غیر اخراج یعنی یہ وسیعت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیڑیوں کو ایک سال تک ہمارے گھر میں رہنے دیا جائے انہیں نہ نکالا جائے اور انہیں کھانا پینا دیا جائے یہ حکم پہلے تھا بعد میں ہی منسوخ ہو گیا اب وسیعت کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ شریعت نے بیوہ کے لئے حصہ مقرر فرما دیا کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو پھر بیوہ کو ساڑھے بارہ فیصد جائدات میں سے ساڑھے بارہ فیصد بیوہ کو دیا جائے گا اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو پچیس فیصد جائدات دی جائے گی تو اس لئے وسیعت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ان آیات سے اور ایک سال کی عدت کا جو یہاں پر ذکر ہے متعان الالحول حول سال کو کہتے ہیں تو جو پچھلی آیت گزری ہے ترتیب میں پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے لیکن نزول میں اس کا نزول بعد میں ہوا اور اس آیت کریمہ جس کا ابھی ہم ترجمہ سن رہے ہیں اس کا نزول پہلے ہوا تھا تو پہلے ایک سال کی عدت کا حکم تھا پھر بیوہ کے لئے چار مہینے اور دس دن فین خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائیں فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسیہن ممعروف تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر فیصلہ کیا شریف مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہاں سے باہر جانا یہ گناہ ہے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اسے بھی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے شریف طور پر شوہر پر لازم ہے کہ جس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی وہ عدت کے لئے گھر بھی دے اور پوری عدت کا خرچہ بھی دے اگر بالفرض تین طلاقے ہو گئیں تو اس صورت میں شوہر کا اور بیوی کا آپس میں پردہ ہوگا وہ اس کی بیوی نہ رہی تو اس صورت میں اسے اس طرح عدت کے لئے اسے کمرہ دینا ہوگا کہ جس میں بے پردگی کوئی اندیشہ نہ ہو یعنی مرد یا تو اس مکان سے چلا جائے یا مکان کے دو پوزشن ہو اور مرد کے آنے جانے کا راستہ اور ہو اور عورت دوسرے کمرے میں ہو ساتھ میں کوئی اور عورت بھی ہو تاکہ کسی قسم کا آمنہ سامنا نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور عدد کے خراجات اور یہ تو کسی کی سوچی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اکل سلیم اطاف فرمائے چاہاں ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو ایک ساتھ تین طلاقیں ہوتی ہیں ایک ساتھ تین طلاقیں دی جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے مگر ایسا کرنا حرام گناہ ہے جب بھی کسی کو طلاق دینی ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ توہر میں جس میں قربت نہ کی گئی ایسے توہر میں صرف ایک ہی طلاق دی جائے حقاً علی المتقین یہ پریزگاروں پر واجب ہے یعنی طلاق شدہ عورتوں کے لیے عدد کا خرچہ یہ پریزگاروں پر واجب ہے کدالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے لَكُمْ آیَاتِهِ تمہارے لیے اپنی آیتیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكِ تُمْ سَمْجْوَوْا الحمدلللہ سورہ بقرہ کا اکتیس میں رقو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رقو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اس رقو میں نمازِ وسطہ کا ذکر ہے اور تمام نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے اللہ کے حضور عدب سے کھڑے رہنے کا حکم ہے اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خوش و خدو عطا فرمائے اللہ ہمیں سچی پاکی توبہ نصیب فرمائے اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ نقصان نفع سے بدل جائے اب جو چند زندگی کے دن یا لمحے باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم